ڈھنڈے کی شروعات کے ساتھ یہ کانپور کی ہوا بھی زہری لی ہو گئی ہے شکربار صبح شہر میں پولیوشن کا جو اس طرح ہے وہ چار سو سہتیس تک پہنچ گیا ہے گروبار کو بھی صبح سے سموک کی شروعات ہویا اور شام کے سمعے یہ بے حد گناہ ہو گیا جس سے لوگوں کو سانس لینے میں دکت محسوس ہونے رہے وہیں ڈاکٹر نے کھولی ہوا میں بینا ماسک نہ جانے کی صلاح دی ہے اکٹوبر اور نومبر مہا کا یہ سروادیک ایک یو آئی ہے دلی نویڈہ اور کازی آباد میں تھے جیسے ہی پردوسر بڑھ رہا ہے اس کا سیدھا اثر شہر میں بھی دکھائی دے رہا ہے ایئر پولیوشن بڑھنے کی اس طرح میں یہاں گلے میں ایچنگ انفیکشنز زکام ڈسٹو ایلرچی جیسی جو کومن بیماریاں ہیں وہ لوگوں کو ہو رہی ہیں لوگوں کو سلاح دی جا رہی ہے کہ وہ بینا ماسک کے کھولی ہوا میں نہ نکلیں اس تمہا پیشنٹ کو ضرور خاص خیال رکھنے کیلئے کہا جا رہا ہے آپ کو بتا دکھیں دلی میں حالات اور زیادہ خراب ہو رہے ہیں دلی سے سٹے گوتم بودھنگر ہو یا پر گرٹر نویڈہ ہو غازی آباد ہو یہاں پر بھی دلی جیسا ہی عالم نظر آ رہا ہے لوگوں کی دم گھٹ رہا ہے سانس لیلے میں پریشانی ہو رہی ہے کچھ لوگ جو وہاں نکاتھار رہ رہے ہیں وہ اس چیز کے عادی ہیں لیکن جو پیشنٹ ہیں انہیں زیادہ دکھت ہو رہی ہے جو سانس کی مریض ہیں انہیں زیادہ دکھت ہو رہی ہے پھر بھی سبھی لوگوں کو ماسک لکھا کر ہی گھر سے باہر نکلنے کی سلاح دی جا رہی ہے اور اس کا مین کارڈ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حالی میں سیٹلائٹ سے جب دکھا گیا تو پنجاب اور ہرگانہ سائیڈ میں لوگ برحالی زیادہ جلا رہی ہیں شاید اسی کی وجہ سے دلی میں زیادہ حالات خراب ہوئے ہیں موسیقی